اسلام علیکم فرینڈز مریم ہے تو ممکن ہے مریم ہے تو ممکن ہے کہ آپ کے بچوں کا روزگار بہت بڑھ جائے گا آپ کو میڈیکل کے فری سہولت مل جائے گی آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے آپ کو گھر بیٹھے تیس ہزار روپے مل رہے ہوں گے آپ کی بجلی فری ہو جائے گی آپ کی میڈیکل فری ہو جائے گی آپ کے بچوں کے سکول کی فیسیں فری ہو جائیں گی اور آپ جو ہے ایک آپ کو لگے گا کہ آپ کسی آؤٹسائیڈ کنٹری میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کے کو کوئی اخراجات نہیں ہے سب حکومت اخراجات برداشت کر رہی ہے بلکہ الٹا آپ کو وظائف دے رہی ہے آپ ہر مہینے میں گھومنے بھی جائیں گے آپ کو جو ہے بچوں کے ٹور کے لیے ٹرپ کے لیے الگ سے جو ہے وہ چھٹی دی جائے گی اور آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ جو ہے آٹھ گھنٹ سے کم کر کے چار گھنٹے کر دی جائے گی سونے کے لیے آپ کے گھر میں ایسی بھی لگوا دیا جائے گا مریم ہے تو بھائی سب ممکن ہے کاش کے ہمارے جو بیروکریٹس ہیں جو ہمارے سیاستدان ہیں جو ہمارے بڑے ہیں بڑے کہلیں ان کو کہ کیونکہ پشتوں سے ہی چلے آتے آ رہے ہیں یہ ملک تو ان کی جاگیر ہے نا آج مزدوروں کا عالمی دن ہے اور جو مزدور ہوں گے وہی دیہاری پر بیٹھے ہوں گے مریم ہے تو ممکن ہے اس پر میں بات کر رہا تھا مریم نواز صاحبہ نے وائی فری کر دی اور انہی کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پر شیئر ہوتی ہے جو ایک شیئری بنا کہ میں دیکھیں جی اتنے دور بیٹھا ہوا ہوں اور انٹرنیٹ پر سامنے جو وائی فی سرچ کیا اس نے اوپر لکھا ہوا تھا سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ اور انہوں نے جو ہے وائی فری کر دی یار کیا بات ہے انہوں نے وائی فری کر دی بہت بڑا تیر مار دیا بہت بڑا احسان کر دیا قوم پر وائی فری کر کے ارے بھائی وائی فری کی ہے تو وہ یوز کریں گے نا جن کے پاس لیپ ٹوپ ہے جن کے پاس کمپیوٹر ہے جن کے پاس موبائل ہے جن کے پاس آئی فون ہے جن کے پاس کم سے کم برینڈڈ فون ہے نا وہی تو یوز کریں گے اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے علاقے میں کیا کوئی غریب رہتا ہے اس کے بچوں کی روٹی آپ نے فری کی اس کی میڈیکل کے اخراجات آپ نے فری کی ہے اس کو گھر جا کے کبھی پوچھا کہ آپ کے بچوں کے کپڑے ہیں وہ فری کر دیے کپڑے لے کے دے دیے آپ نے کیا کر دیا آپ نے آٹا فری کر دیا وہ لینوں میں لگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو کچھ نہیں ملتا آپ کے اس میں تو مزدور آئے ہیں جو کسان آئے ہیں اپنی گندم بیچنے کے لیے ان کو جیل میں اندر کر دیا وائف فری کر دی بہت بڑا تیر مار دیا ماشاءاللہ زبردست کر دیا آپ نے وائف فری کر دیا کم سے کم بچوں کے جو فیسے ہیں وہی ادا کر دیں غریبوں کے لیے کچھ چیز تو فری کر دیں یار خدا کے لیے یار آپ سی ایم بن گئی ہیں آپ تو کچھ ترس کر لیں مریم ہے تو ممکن ہے کہ غریب بھوکا ہی مرے نہیں مریم ہے تو ممکن ہوگا کہ غریب کے لیے بہت اچھے اچھے دن آنگے امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے ایک ایسی توفیق دے جسے وہ کچھ اچھا کر سکیں کچھ بہت اچھا کر سکیں آپ کے لیے یہ وقت ہے مریم نواز صحبہ آپ اگر سرچ کریں تو واقعی میں بہت اچھی لیڈر بھی بن سکتی ہیں نواز شریف صاحب جب نہیں تھے تو آپ ہی نے نون لیگ کو لیڈ کیا آپ ہی نے عمران خان تک کو ٹکر دے کے رکھی بھلے آپ نے عمران خان عمران خان اپنی تقریروں میں ہزاروں بار ان کا نام استعمال کیا بٹ کوئی نہیں نام تو بندہ لیتا ہی ہے نا سو کوئی بھی نام لے کر فہمس ہو جاتا ہے ویسے لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے جو ہے بہت اچھے سپلے کیا اپنی سیاست کو جاگر کیا اور آخر آپ کو اس کا جو ہے انا ناس نہیں میرا طرف پھل بھی مل گیا تو آپ کو اب اگر پھل ملا ہے تو آپ تھوڑا سا کوپریٹ کریں عوام کے ساتھ ان کے لیے کچھ سوچیں ان کے بچوں کے لیے کچھ سوچیں غریبوں کے لیے کچھ سکین لے کر آئیں ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بے نظیر انکم پروگرام سٹارٹ کیا اب اس میں کتنے گھپلے ہو رہے ہیں کتنی کرپشنز ہو رہی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن کتنے گھر مستفید ہو رہے ہیں اس پر ایک تو بات ہو سکتی ہے تو آپ کو بھی اللہ نے چانس دیا آپ وزیر اعظم نہیں بنی ورنہ لوگ بولیں گے کہ یار کیا یہ یہاں پر زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے نہیں کریں یہاں پر کیا ہو رہا ہے اچھا جھوٹ بولا جا رہا ہے اچھا کیا ہو رہا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو سامنے بولیں لوگ ہاں سامنے کیا ہے اچھا مریم ہے تو ممکن ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اینیو اجازت دیجئے اللہ حافظ